السلام علیکم کیا حال ہے دوستوں خیریت سے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج بڑی انفرمیٹیو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ہے کل چار سپٹیمبر دوہزار بائیس کل تمام گروہ لوگ کا روزہ تھا ماشاءاللہ سے ان کے نفلی روزہ تھا لیکن میرا رمضان المبارک یہ جو بھی گزرا ہے اس میں میرے ساتھ روزے قضا ہو گئے تھے اور تبیت خراب ہو گئی تھی میرے آخری عشرے میں اعتقاف میں تھا میں تین دن ماہ گزارے اعتقاف میں باقی میں گھر آئی تھا پھر روزے بھی نہیں رکھے تھے بہت میکنس وغیرہ ہو گئی تھی میں نے ویڈیو میں ڈسکرس کیا تھا زندگی کیسے گزاری جائے کہ چپٹر مجھے یاد نہیں یہ کس میں کیا تھا لیکن کیا تھا تو بارہ روزہ رکھا لیکن افتاری کرتے ہی چکر آنے لگ گئے ایسا لگ رہا تھا جسم میں سے جان نکلنے لگ گئی تو بخار ہو گیا ایک بار ہوا پھر اترا پھر دوبارہ ہو گیا تو میں نے کہا بھائی ابھی جب تک بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تو جب تک نہیں رکھ رہا آگی زندگی موت کا کچھ فتح نہیں ہے اگر وہاں لوگوں بول دیا میں نے کہ چھے روزے رہتے ہیں میرے اور ایک اعتقاف کی قضا کرنی پڑتی ہے جب اگر آپ اعتقاف سے باہر ہو جائیں تو خیر دعا کریں بھائی کے لیے پیٹ کا نظام صحیح نہیں ہو رہا سینے میں جلند ایسی ہے اور شکر ہے گبراد میں بہت بہتری ہے اللہ کا بہت بہت خدل ہے تو میرے بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ میڈیو بڑی انفرمیٹیو ہے پلیز اینڈ تک دیکھئے گا میرے پیارے بھائی دوستوں مزرگوں آپ کی اور میری کامیابی بلکہ سارے جہان کے انسان ہرے جہاں کی انسانیت کی کامیابی دین ایسلام میں رکھی گئی ہے جس پر ہم عمل کر کے جنت کو پا سکتے ہیں بینہ کسی سزا کہ تو اسی سلسلے میں تعلیم میں شرکت کریں یا ہماری جماعت آئی بھی ہے اس میں شرکت کریں یا اللہ کے راستے پر وقت لگائیں بچپنس ہے آپ یہ سنتے پر آ رہے ہوں گے تو آپ بولتے ہوں گے یار آگ ہے یار ان کو بھاگاؤ یا بھاگاؤ خود تو مجد سے آتے رہتے ہیں لوگ گھروں میں اپائٹمنٹ میں تو گھر والوں سے جھوٹ بولواتے ہیں کہ ان کو بول دو ہم گھر پہ نہیں ہیں تو آپ نے سوچا کبھی ان الفاظوں پر غور کیا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے آپ سے بچپن سے اور کیوں کہا جا رہا ہے اور اس میں فائدہ کس کا ہے سوچا کبھی تو فائدہ صرف اور صرف آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے تو کبھی ان بھاٹ پر غور کیا ہے میرے بھائی دوستوں بھضروں جو اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں یہ سوچئے گا کہ وہ بھل رہے میرے بھائی دوستوں بھضروں میری اور آپ کی بلکہ سارے جہاں کی کامیابی دین اسلام میں رکھی گئی ہے یہ لائن کو ریپیٹ کر رہا ہوں میری اور آپ کی بلکہ سارے جہنوں کی کامیابی دین اسلام میں رکھی گئی ہے اس لائن پر غور کر رہے ہیں تو بلکل ایسا ہی ہے کہ کامیابی دین اسلام میں ہماری اور کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کیونکہ اسلام پاک ہے اسلامی صاف مذہب ہے اور اللہ کی ذات ہے جو عزل سے ابت تک رہے گی وہی ذات پاک ہے اور وہ رحمان ہے رحم کرنے والا رحیم ہے اور مدد کرنے والا مددگار ہے معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے تو ہم آخری نبی کی امت ہیں اور سب سے پہلے یہ امت جنت ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین ہے اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں تخت لئے ہوں گے سونے ہیرے جواہرات کے جس میں سو فیصد لوگوں میں سے ساٹھ فیصد ہمارے تمام نبی اور صحابہ ہوں گے جو آگے بیٹھے ہوں گے اور جب پیچھے چاٹھس فیصد میں ہم امتی لوگوں کے جو خاص ہوں گے جس نے دین کے لئے محنت کی ہوگی تو ہم تو وہ دونے آ رہے ہیں ہم کانس شامل کرے ہیں ان میں اپنا آپ کو تو جس نے نبیوں کے بعد صحابہ اکرام اولیاء اللہ ولیوں اور دیگر ہستیوں کے بعد ہم میں امتی جس نے ان کی محنت کو آگے بڑھایا نبی نے کیا فرمائے مطلب میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ان خاص لوگوں میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں بالکل یقیناً اور میں بھی ہو سکتا ہوں تو کوشش کریں اسلام پر توجہ دیں دنیا سے اٹھ کر یہ دنیا تو دھکہ پریب ہے دیکھیں میں اپنا آپ کو کوئی دودھ کا دلاؤ نہیں کہہ رہا ہوں میں بہت گنے گار ہوں میں اس دنیا میں اپنا آپ کو سب سے زیادہ گنے گار مانتا ہوں سب سے زیادہ گنے گار مانتا ہوں اور اگر گنے گار نہیں ہوتا تو میں اپنا آپ کو بلہ ہوتا ہے جب تو اس کے اندر اکڑ تکبر آتا ہے تو میں کیوں سمجھوں بھائی ایسا میں بہت گنے جارہوں اللہ کے آگے بھی مانتا ہوں میں گناہ ہوگی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ یہ سنیں آپ جنت میں آپ کو شراب پلای جائے گی جو دنیا میں حرام قرار دے دی گئی ہے جو کافور کی ہوگی اور کون پہ لائے گا آپ کو سب سے بڑی آوات خوبصورت ہو رہے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں جن کا ایک جسم پہ سو رنگ کے لباس ہوں گے الگ الگ پہنی بھی ہوں گی جو ایک کے اوپر ایک ہوں گے وہ سارے نظر آ رہے ہوں گے تو ایک کے بعد ایک آپ ہٹاتے جاؤ گے تو جب آخری سو کپڑے پہ پہنچو گے تو وہ ہٹ آو گے تو ہور کا دل آپ کو دھڑتا ہوئے نظر آئے گا کیا بات ہے آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ نے جنت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اتنی خوبصورت ہوگی جنت میں ایسے پھل نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے درختوں لٹکے ہوئے اور بیل پر جس کو آپ دیکھو گے وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے جب آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ کا موں لذت ہی لذت بھر جائے گا جو آپ نے کبھی دنیا میں نہیں پائی ہوگی پھل کھانے میں جو کھانا سوچو گے وہ پیش ہو جائے گا آپ کے اور وہ کھانا عام نہیں ہوگا کوئی وہ ملو سلوہ میں سے ہوگا تو سب لطف اندوز ہونا چاہتے ہوں گے یقینا تو نماز ہم پر کتنی فرد ہے خالی پانچ اور ہم ان کو کیسے ٹال دیتے ہیں چھوڑ گئے یار کیا کریں بس تو افسوس ہوتا ہے لیکن جانے دیتے ہیں اس کی قضاء بھی نہیں پڑتا ہے کتنی قضائیں ہمارے اوپر نماز ہوں گی اللہ معاف کر اتنے گھنے جا رہے ہیں ہم ان لوگ تو ان کی پابندی کرنا شروع کریں آج سے ہی ابھی سے ہی اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو الگ ہی سکون پائیں گے وہ سواپی ایک ابل دریجے کا پہ لیں گے تو الگ بھی پڑھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹائم پر ادا کریں اور فرد ہیں کیونکہ نماز ہے تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے اندھے کو بھی فرمائے گیا ہے کہ رسی پکڑ کے مدد کر جاؤ تو ہم تو ما شا اللہ ہمارے ہاتھ پر چل رہے ہیں ہماری آنکھیں چل رہی ہیں ہماری پلکیں انٹ رہی ہیں ہماری ناکھ کی صلاحیت چل رہی ہیں ہماری دوان چل رہی ہیں ہمارے دات کام کر رہے ہیں ہمارا ہر چیز ذرا ذرا کام کر رہا ہے ہمارے بال ہے ہماری جسم کا عادہ شکر کام کر رہے ہیں ہمارا تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بچارے آپ آئے جائیں یا بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے یا سون نہیں سکتے تو ہم کو دیکھنا چاہیے تو بہرحال تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو الگی سکون اور اتمنان پائیں گے اور نماز کو پلیز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تو وہ سکون حاصل ہو پائے گا جلبادی میں مزہ نہیں آئے گا وہ جلبادی میں علماء اکرام بھی منع فرماتے ہیں کیونکہ جلبادی میں غلط ہو سکتی ہے نماز آیا وہ سکون اور مزہ بھی نہیں پا سکیں گے پانچ نمازیں اگر آپ پاوندی کے ساتھ پڑھیں گے تو پانچ چیزیں آپ کو ملیں گی اور نماز نہیں پڑھیں گے تو پانچ چیزیں پھر بھی آپ کو ملیں گی لیکن وہ الگ ہوں گی اگر پڑھنے پر ملیں گی تو وہ اچھی ہوگی اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ بری ہوگی جو پانچ چیزیں ملیں گی اس میں اس میں سے پہلی تو دنیا میں یہ کہ مل جائے گی باقی جنت میں ملیں گی جو نماز پڑھتا ہے پانچ چوٹ کی ایک پہلی نمبر کی آپ کو زندگی بھر کبھی رسک کی تنگی نہیں ہوگی آپ کے لئے اللہ رسک کو شادہ کر دے گا نمبر دو جب آپ قبر میں جاؤ گے تو آپ کے لئے قبر کو شادہ کر دی جائے گی مطلب قبر بڑی ہو جائے گی آرام سے سکون سے آپ گزار سکتے ہیں جتنا ٹائم پیریڈ آپ کا لکھا ہوا ہے تو اور جنت کی ہوایں آپ کو ملیں گی درواز پڑھ لیں گے قبر میں تیسری آپ کی دنیا میں کیے ہوئے نیک عمال آپ کی افاظت کریں گے چوتھی آپ کا سفر جنت تک کا اتنا ہوا ہے جیسے اثر سے لے کر مغرب تک کا وقفہ ہوتا ہے اتنی جلدی آپ کا گزر جائے گا ٹائم اور پانچ بھی پولیس رات آپ کو پتہ ہے کیا ہے پولیس رات ایک راستہ ہے جنت تک کا اور اس کے نیچے جان لو ہے دودہ ہے اور پولیتنا بھاری ہوگا دھاگے سے بھی بھاری اور اس کی دھاڑ تلوار سے بھی دادہ تیز ہوگی تو نمازی تو گزر جائے گا آرام سے جو پند جنت تک کا پندرہ سو میل تک کا سفر ہوگا تو جو نمازی ہوگا سیکنڈ میں پھار کر لے گا جو بے نمازی ہوگا سب سے پہلے اس کے لیے سب سے پہلے ہی بہتواداروں اس کے لیے اس کی تنگی کر دی جائے گی دنیا میں ہی ساری زندگی کے لیے جب تک اس کی زندگی لکھی ہوگی اور ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں قضا کر دیتے ہیں اور آرام سے بھول بھی چاہتے ہیں افسوس نمبر دو قبر دبا دی جائے گی بلکل قبر قبر ایسی ہو جائے گی بلکل ہمیں پورا دبا دے گی خیچ لے گی اڈیاں باہر ہو جائیں گی گوش باہر ہمارے آدھا باہر سب پھڑے آگا بلکل قصد دی جائے گی وہ نمبر تین ہے آپ کے برے آمال آپ پر قبر پر اتار دی جائیں گے کہ وہ کیڑوں کے ذریعے ایک بچو آپ کو ڈسے گا دو فتہ نہیں ساٹھ فٹ تک اندر ایک بھار وہ آپ کو ڈنگ مارے گا ساٹھ فٹ تک آپ اندر دستے جاؤ گے اور ایسا کت کئی سال ہزاروں سال تک چلتا رہے گا ایسی جانور آپ کے اوپر آ جائیں گے ساپ بچو اور جو قرآن میں پروائے ہیں چوتہ آپ کا سفر جنت تک کا اتنا ہوگا جیسے کئی آزاروں سال اور نمبر پانچ کا پلس رات پر آپ جہا ہی نہیں پاؤ گے کیونکہ اس کی دھار ہوگی اور پل بھاری ہے تو آپ ڈائریک جہلنوں میں جاؤ گے یہ نہیں مت سوچئے کہ آپ بچ جائیں گے نبی نے تو بخشوا دیا ہے لیکن آپ اپنے گناہ کا نتیجہ پورا اس کی صدا کاٹ کر جاؤ گے تو بھائیوں اللہ سے بس ڈر کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں ہرام کام ہو رہے ہیں دنیا میں سب اور دنا خوری ہو رہی ہے رشوت کا بہدار گرم ہوا گئے تو بھائی میں بھی شامل ہوں ان گناہوں میں بس اللہ بچائے دنیا کی لذتوں میں پڑھے ہیں ہوں بس ہمیں یہ ہے کہ یہ کافروں کی جنت ہے دنیا ہماری نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ شیطان اللہ کا خاص بندہ سب سے ہاتھا خاص بندہ اس نے خالی ایک سجدہ نہ کرنے پر کہ میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں سب فریشتوں نے کر لیا جو نور کے بنے ہوئے ہیں تو شیطان نے نہیں کیا کہ میں مٹی پر بنے ہوئے بودھ کیوں کہتا تھا میں کیوں سجدہ کروں اس لیے وہ جنت سے نکال دیا ہی ہے اور طاق ہے اللہ نے اس کو طاقت دے دی جا جتنا بھڑکا بھڑکا دے تو اس کے پاس طاقت ہے ہر چیز کی کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے پوری دنیا میں آپ سوچیں کیوں ہو رہا ہے اور آپ آسمان میں تارے ہوا کرتے تھے تینے سارے آج سے چلے ہیں دس پندرہ سال پہلے اور اب گنتی کے تارے دیکھیں گے آپ کو وہ یہ سب قیامت کی نشانیاں اور کافی تارے پوری ہو گئی ہیں تو خدا رہا ہوش کے ناکن لوگائی اور نمروت کو کتنا طاقت وڑتا سارے جہاں کی طاقت تھی اس کے پاس لیکن اللہ سے بڑا کوئی طاقت ہون نہیں ہے کیونکہ اللہ تو مالک ہے خالق ہے ہمارا داتا ہے پورو رہی میں تو ایک مچھر اللہ نے اس کی ناک میں سے ڈالا اور ساری اکڑ زمین بوز ہو گیا تو ہر قوم پر ہر نبی کی قوم پر اللہ نے عزمائن ڈالی اور ساری قومیں برواد ہوئی قومیں آت قومیں سمیت اور جو ڈیٹ سیدھا وہ حضرت نام یاد نہیں ہے ان کا وہ مردہ مردہ سا اندر ہے وہ پورا تو ایک قوم تھی جس کو بندر بنا دیا گیا تھا تو اللہ کے نبیوں پر بہت آدمائشیں آئی ہیں بہت انہوں نے تکلیفات جلی ہیں بہت مشکلات اسلام کے خاطر بہت لوگوں نے بہت آدمائشوں میں آئے ہیں خاص طور پر ہمارے انبیاء کرام اپنی امتوں کی وجہ سے تو بس اب ہمارا کام ہے دین کو آگے پھیلانا آپ دیکھیں اللہ نے یہ نوبان مرائی ہے اس میں آپ ہزاروں ٹیسٹ ہیں پانی کا الگ ہے نمک کا الگ ہے مسالوں کا الگ ہے ہر چیز آپ محسوس یعنی ذائقہ مل ہے نا ہر چیز کی اللہ خوش ہو آئے گی بد ہو آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گی پیٹرول کی پرفیوم کی ہر چیز کی ہیتر کی اور گھٹر کی بد ہو ہر چیز کی ساتھ سن سکتے ہو اللہ کا شکر عطا کرو آنکھیں یہ ہزاروں لاکھوں کڑوڑوں بھی پیسے خرچ کریں گے یہ جو لینس ایسے آپ کو لینس نہیں مل پائیں گے جو فٹ ہوئے میں یہ سفید جو ہے یہ آگ کا پانی ہے سفید پانی ہے خالی اس میں یہ لینس کام کر رہا ہے ہمارا یہ کان ہے آپ سن سکتے ہو دور دور تک تو یہ نعمت خالی اللہ ہی دے سکتا اور کوئی طاقت نہیں دے سکتی یہ ناک کے بال ہے اندر یہ بچاتے ہیں سارے جرسیم سے یہ مٹی گھرد آلوت یہ روکتا ہے ہر چیز ناک میں جانے سے ابھی ایک بندے نے بائیس لاکھ روپے شاید خرچ کر کے یہ ناک کے بال لگوائیں یتنے قیمتی ہیں تو وہ قرآن میں فرمان ہے نا فابی آئی یہ آلہ ہے رب کی کمات و قد تبان تم کون کون سی نعمت لو نعمتوں کو جڑلا ہوئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ہم ضررہ برابر بھی ہم کس چیز پر اکڑتا ہے جو خودارہ بابندی کریں میرے لیے بھی دعا کریں آپ یہ لیے سوچیں کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں میری ویڈیو سے میں خود موٹیویٹ ہوتا ہوں میں انسپائر ہوتا اپنی ویڈیو سے جب ان کو دوبارہ دیکھتا ہوں تو ساتھ کے ساتھ میں تو سب کے حال میں سلام کیلئے دعا کرتا ہوں جو بیمار حال ہیں باباؤں کی لپیڑ میں اللہ ان کو شفا دے میں بھی شامل ہوں بیمار ہوں اللہ مجھے بھی شفا دے اللہ جو بڑھ کے ہیں مسلمان ان کو رائے راست پر چلا جو شیطانی راستوں پر چل رہے ہیں تجھالی راستوں پر چل رہے ہیں ان کے فتنوں سے بچا مسلمانوں کو جو بٹک چکے ان کو رائے راست پر چلا دے اور نہ تو بہتر جانتا ان کے ساتھ یا اللہ کیا کرنا ہے تو داتا تو وفور و رحیم ہے تو باس اللہ سے مدد مانگیں دیجئے اجازت عبدالباسد خانداد کو فیر ملتے ہیں انشاءاللہ زندہ ہی رہی تو کسی اور ویڈیو میں اس اپنے پند کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھی گا اور دعاوں میں خاص طور پیاد رکھی گا عبدالباسد خانداد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی